بلکم بیک آپ سب تمام دوستوں کو خوش آمدی جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پرتحال یہ ہے کہ پورا گراؤنڈ اس وقت کھالی ہو چکا ہے اور پورا سوائے گراؤنڈ مائنز کے اور کوئی بھی جہاں پہ موجود نہیں ہے سوائے صرف ایک بندے کے اور وہ صرف کپتان ہے بابر آزم وہ پریکٹس کر رہے تھے اور اکیلے بابر آزم پوری ٹیم پریکٹس کر کے جا چکی ہے صرف بابر آزم پریکٹس کر رہے تھے ابھی بابر آزم نے اپنی پریکٹس کا ایک پتام کیا ہے دو پریکٹس ہوا ہے انہیں پریکٹس کروانے میں مصروف تھے اب بابر آزم پریکٹس کر کے جا رہے ہیں اور آج نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیم کا پریکٹس تھا ڈے تھا تیز تاریخ ہے تو اور سوالے دین کلاس سٹیڈیم لاہور میں میچ کھلا جانا ہے چوتھا ٹی ٹوینٹی میچ جس کے لیے آج ٹیم نے پریکٹس کی اس پورے سٹیڈیم میں ایک سایڈ پر نیوزیلینڈ تھی جبکہ دوسری سایڈ پر کومی کیکٹ ٹیم موجود تھی تو تمام کھلاڑیوں نے اپنی پریکٹس کی یہ جو آپ ویڈو میں ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ تو خالی گراؤنڈ ہے اور ویڈو میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جس میں دون اٹی میں پریکٹس کر رہی تھی اور اب یہ پوچھ دیکھ پہلے کے مناظر ہیں یہ ابھی کے مناظر ہیں اور اب تمام پلیئرز پریکٹس کر کے واپس چلے گیا لیکن صرف کپتان بابر آزم پریکٹس کرتے رہے اور اب وہ اپنا پیک اپ کر رہی ہے پیک اپ کرنے کے بعد وہ واپس چلے جائے گیا جبکہ اگر بات کریں اس وقت کذافی سٹیڈیم لاہور کی تو یہ آپ ویڈ دیکھ لیں خالی ہو چکا ہے کور کر دیا کیونکہ موسم تھوڑا کلاوڈی سا بنا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے اب تو تھوڑا مستلہ برالود ساف ہو گیا ہے تو اس وجہ سے نظر نہیں آرہا بٹ رات بھی ہو گئی ہے لیکن جس کی وجہ سے بارش کے ڈر کی وجہ سے بارش کی وجہ سے کور کر دیا گیا ہے پیچ کو اور اسی کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ مین دوسری پیچز پریکٹس پیچز کو بھی کور کرنے میں مصروح ہیں کیونکہ کل انہی پیچز پر دوبارہ پریکٹس ہوگی ٹیمز کی اور اسی کے ساتھ ساتھ فام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کلافیس ٹیڈیم میں سٹیج لگ چکا ہے اور چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ پچیس اپریل کو یہی پہ ہوگا جس کے لیے گراؤنڈ مون مین اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو شاید کہیں اور نہ ملیں یہ صرف اور صرف اسی چینل پہ ہیں آپ کھالی ہو چکا ہے کپتان بابر آزم پویلین لوڈ چکے ہیں تمام کھلاڑیوں نے پیک اپ کر رہا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اور اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب شروع کی چینل